نمسکار میں ہوں اسلام انساری نویڈا کے سیکٹر ترانمے میں بنے ٹون ٹاور کو آج دھست کر دیا گیا دو سو کروڑ سو جیادہ کی لیگات میں بنے ان ٹاوروں کو گرانے میں قریب بیس کروڑ کا خرچ آنے کی بات کہی جا رہی ہے ان سب کے بیس سوال یہ ہے اٹھتا ہے کہ آخر ان ٹاوروں کو گرائی کیوں جا رہا ہے اگر یہ ٹاور گلت طریقے سے بنائے گئے تھی تو 32 منجلہ امارت کیسے کھڑی ہو گئی بلڈر کے نیموں کو کیسے تاک پر رکھا گیا نویڈا اتھوٹی کی اتھکاری کیا کر رہی تھے آئیے جانتے ہیں کہانی 23 نومبر 2004 سے شروع ہوتی ہے جب نویڈا اتھوٹی نے سیکٹر 93 اے استثیت فلیٹ نومبر 4 کو ایمبروڈ کوٹ کے لیے آونٹن کیا تھا آونٹن کے ساتھ گراؤن فلور سمیت نوم منجل تک مکان بنانے کی انومتی دی گئی تھی دو سال بعد 29 دسمبہ 2006 کو انومتی میں سنسودن کر دیا گیا نویڈا اتھوٹی نے سنسودن کر کے سوپر ٹیک کو نو کی جگہ گیارہ منجل تک فلیٹ بنانے کی انومتی دی اس کے بعد اتھوٹی نے ٹاور بنانے کی سنکھیا میں بھی اضافہ کر دیا چودہ ٹاور بنانے تھے جنہیں بڑھ کر پندرہ پھر سولہ کر دیا 2009 کی بات کی جائے تو اس میں بھی اضافہ کیا گیا تھا 26 نومبر 2009 کو نویڈا اتھوٹی نے پھر سے سترہ ٹاور بنانے کا نقصہ پاس کر دیا آپ کو بتا دے جس طریقے سے ٹاور گرائے جا رہے ہیں اس کی پوری حقیقت جانیے دو مارچ 2012 کی بات کی جائے تو ٹاور سولہ سترہ کے لیے ایف آر میں پھر سے بدلاؤ کیا گیا اس سنسودن کے بعد ان دونوں ٹاوروں کو چالیس منجل تک کرنے کی انومتی مل گئی اس کی اونچائی 121 میٹر تیہ کی گئی دونوں ٹاوروں کے بیچ کی دوری 9 میٹر رکھی گئی جبکہ نیم کے مطابق دو ٹاوروں کے بیچ کی یہ دوری کم سے کم 16 میٹر ہونی چاہیے انومتی ملنے کے بعد سوپر ٹیک سمو نے ایک ٹاور میں 32 منجل جبکہ دوسرے ٹاور میں 29 منجل تک کا نرمال بھی پورا کر دیا اس کے بعد معاملہ کوٹ پہنچا اور ایسا پہنچا کہ ٹاور بننے میں برشتہ چار کی پرتیں ایک کے بعد ایک کھلتی ہوئی نظر آنے لگیں آج ان ٹاوروں کو زمین دوست کرنے کی نوبت آ گئی ہے اور آپ کو بتا دے دو بچ کر 30 منٹ پر ان ٹاوروں کو گرا دیا گیا